نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز ان خبر میں اور میں ہوں منوز کمار سرحد پر پاکستان سے لگتار یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں اور اٹکلوں کا بازار گرم ہے کہ کیا پاکستان ایک اور تختہ پلٹ کی طرف آگے بڑھا ہے کیا پھر سے پاکستان میں ملٹری راج ہوگا چونکہ یہ اٹکل اس وقت سے تیج ہو گئی ہے جب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دفتر سے آرمی چیف کمر بازوا کے نام ایک چٹھی جاری ہوئی اور جس میں ان کا کارکال تین سال کے لیے بڑھا دیا گیا اور ویسے بھی جب سے کاشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹا ہے تختہ پلٹ کے لحاظ سے پاکستان میں دیکھا جائے تو سب سے مفید سمیہ دکھائی دی رہا ہے کافی سمیدن شلد سمیہ دکھائی دی رہا ہے اور سینہ کے پاس جو سنکیت مل رہے ہیں اس کا واجب آدھار بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک اور تختہ پلٹ ہو جائے چونکہ بہتر سال کے پاکستان کے اتحاس میں جب جب ملک پر سنگٹ آیا تب تب سینہ کے ان نمائندوں نے لوگ تنطر کو کچل کر دیش کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی ایشل ایوب خان سے لے کر یہیہ خان تک اور زیاؤل حق سے لے کر پرویز مشرف تک کل پیتیس سال تک پاکستانی سینہ پرمک ملک پر راج کر چکے ہیں اور اب ایک بار پھر پاکستان اسی راستے پر چلتا ہوا دکھائی دی رہا ہے کاشمیر سے آرٹیکل دین سو ستر بھارت نے ختم کیا مگر مصیبت پاکستان پر ٹوٹی ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست جس کشمیر سے شروع ہوتی ہے اور جس کشمیر پر ختم ہوتی ہے اس کشمیر کو لے کر بھارت کے فیصلے نے پاکستان کو بے چین کر دیا ہے جب یہ آرٹیکل دین سو ستر پاکستان کے لیے گلے کی وہ ہٹڈی بن گیا جو نہ اگلتے بن رہا ہے نہ نگلتے بن رہا ہے عمران خان کے پردہان مندری بننے کے بعد سے ہر بڑے موقع پر جنرل کمر باجوا ہی لگتار پاکستان کی کمان سنبھالتے نظر آئے ہیں بھلے وہ چینی راسترپتی شیر جین پنگ سے ملنا ہو یا فیٹرم سے ملاقات کی بات ہو کل ملا کر اب تک جو خبریں دبی زمان میں آ رہی تھی وہ عمران خان کے اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گئی ہے جس میں انہیں جنرل کمر باجوا کے آرمی چیف کے کاریکال کو تین سال کے لیے بڑھا دیا اور چونکہ یہ جو اندیشہ لگایا جا رہا ہے یوں ہی نہیں لگایا جا رہا ہے جو اٹکالوں کا بازار گرم ہے یوں ہی نہیں ہے چونکہ پچھلے سال ہوئے پاکستان کے جناو میں عمران خان کے جیت کے پیچھے بھی سینہ کے ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور جو پاکستان کے بھی بکشی پارٹیاں ہیں وہ بھی لگتار کہہ رہی ہیں کہ عمران خان سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ سینہ نے انہیں پرائم منسٹر بنوایا ہے بنے ہیں اور سینہ کی وہ کٹ پتلی ہیں یعنی عمران خان کی جو سرکار ہے کٹ پتلی سرکار ہے لگاتا رہی پکشی پارٹیاں یاروپن پر لگاتی رہی ہیں اور ایک اور آدھار بنتا ہے کہ تختہ پلٹ کا جو کی بڑا ہی یہ واضب آدھار بتایا جا رہا ہے چونکہ پاکستان کے پاس وشو کی چھٹی سب سے بڑی سینہ ہے اور جس کے پاس دیش کے پرمانوں ہتھیاروں کا نینترند بھی ہے اور جنگ جیسے بنتے حالات میں پاکستانی سینہ پہلے گترہ تختہ پلٹ کر سکتی ہے اور چونکہ پاکستان بننے کے بعد کئی بار وہاں تختہ پلٹ ہو چکا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب جب پاکستان کے پردہار منتری نے جو آرمی چیف پر بھروسہ کیا چاہے وہ زیاؤل حق پہ بھروسہ کیا تھا جنفی کاریلی بھٹوں نے جس وقت شرلنکہ کے دورے پہ تھے اس وقت اندیشہ ہو گیا تھا تتکالین پردہار منتری پرویج مشرف کو کہ اس میں وہ کچھ گربڑی کر سکتے ہیں یا پھر وہ بگاوت کر سکتے ہیں اس کے بعد رات و رات جو آرمی چیف ہے انہیں بدل دیا گیا تھا لیکن شرلنکہ سے لوٹنے کے بعد پرویج مشرف نے اپنا تختہ پلٹ دیا تھا اور وہ آرمی چیف بن گئے تھے تو لگاتار یہ استطیعہ بھی دکھائی دے رہی ہے پاکستان میں اور کمر بازوہ کے معاملے میں بھی ایسا ہی دیکھا جا رہا ہے چونکہ بھلے ہی عمران خان سارجنک طور پر فیصلے لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہو لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کمر بازوہ ہی حقیقت میں فیصلے لیتے ہیں ویدیش معاملوں میں تو ان کا نیانترن تھا ہی جب گھریلو معاملے میں بھی کمر بازوہ کا نیانترن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمر بازوہ کو جو تین سال جو بڑھاوا دیا گیا ہے ان کے کاریکال کو جو بڑھایا گیا ہے اس میں کمر بازوہ کے ہی اشارے پر ایسا کچھ کیا گیا ہے اس میں کمر بازوہ کا ہی ہاتھ ہے اور جو کشمی مسئلہ ہے بھارت کا وہ تو پوری طرح سے کمر بازوہ نے ہی اپنے نیانترن میں لے لیا ہے اور عمران خان ایک کٹ پتلی کی طرح وہاں بیوہار کرنے لگے ہیں اس لئے بہت سمبھو ہے کہ آنے والے دیروں میں پاکستان ایک اور تختہ پلٹ کی طرف آگے بڑھ جائے تو اس میں کسی کو آشارے نہیں ہوگا یہ اچرج والی بات نہیں ہوگی چونکہ جو پوری پٹکتہ ہے ایک طرح سے وہاں پہ لکھی جا رہی ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کشمیر کا مدہ ایسا ہے جس کے آدھار پر وہاں کے جو چیف ہیں سینہ کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر مدے کو سنبھالنے میں عمران خان ناکام رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے وہاں پہ مارشل لاؤ لاغو کیا جا سکتا ہے یعنی بہتر سالوں کے تحاس میں پیتیس سال تو وہاں سینہ کا ہی شاسن رہا ہے اور ایک بار پھر لگتا ہے کہ پاکستان کی کمان سینہ کا ہی ہاتھ میں ہوگی اور وہاں لوگ تنتر کو کچل دیا جائے گا اس کے آثار پاکستان میں پربلتہ سے بن رہے ہیں فیلال اتنا ہی نمسکار